اگر کسی کو کہہ دیں کہ یہ ذہنی بیماری ہے تو وہ کہہ دیں کہ میں پاغنہ تو پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں تو اس معاشرے کے اندر بہت سی چیزیں جو ہیں وہ نفسیاتی ہوتی ہیں اور نفسیات بنیادی طور پر ایسی بیماری ہے جس کو کہتے ہیں کہ ریڈ بک کے اندر ہے یعنی کہ اس کو میڈیکل ڈاکٹر جو ہے وہ پڑھتا ہے، طبیب جو ہے وہ بھی پڑھتا ہے سٹریس جو ہے وہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات بھی ہوتے ہیں ڈپریشن جو ہے یہ ہوتا ہے اور اس کے اثرات اور سمٹمز بھی ہوتے ہیں انگزائیٹی ڈس آرڈر جو ہے یہ ریکگنائزڈ ڈس آرڈر ہے یہ میں سارا کچھ کہہ رہا ہوں اور جعوید احمد صاحب کی موجودگی مغیر ہے جعوید بھائی اسلام علیکم یہ میں صحیح بات کہہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ہیں اور ان کے سمٹمز بھی ہوتے ہیں اس میں سے ایک چیز ہم عام طور پر کہتے ہیں اور سنتے ہیں بزرگوں کو بھی سنے ہیں کہ جو عصابی عصاب سے مراد ہے آپ کے نروز کا جو ٹینشن ہے کنتوں کے اندر مثال کے طور پر درد تو ہم اس کو عام طور پر جوڑ دیتے ہیں کہ جناب میرے پر کوئی اثر ہے کسی کا کہ کنتوں میں درد ہو رہا ہے یہ عصابی دباؤ جو ہے یہ کیا چیز ہوتی ہے عصابی دباؤ یا عصابی تناؤ ڈپریشن سائیکوسز مختلف عوامل ہیں یہ اندر سے بھی ہے اور باہر سے بھی ہے مرونی وامل بھی ہے اور انسان کی اپنی پرسنلیٹی بھی اس میں کاؤنٹ کرتی ہے اس کو تھوڑا سا بتائیے کہ کیسے کچھ لوگوں نے خامخواہی ٹینشنیں پالی ہوتی ہیں اچھا پھر رشان ہونا یعنی کہ عادت ہوتی ہے خوف ہوتا ہے ان کچھ لوگوں میں زیادہ کچھ لوگوں کی خواہشات بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس کی پوری نہیں ہو رہی تو اس نے وہ ٹینشن پالی ہوئی ہے کتنے تکبر والی بات ہے نہیں یہ تکبر اور معافی چاہتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ تسبیعات وظائف کرنے والے زیادہ تار اس میں انوال ہوتے ہیں سچ گئر ہے بالکل میں آپ کو پڑی اس لیے رہے ہوتے ہیں میں آپ کو اس کے سمٹمز بتا دیتا ہوں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو صبح اٹھتا ہوں یہ پورے کندے کھچے ہوتے ہیں میں تو فریش نہیں اٹھتی اور زیادہ تار لیفٹ سائیڈ ان کی بہت زیادہ افیکٹیڈ ہوتی ہے اور صاحب اب میڈیکل سائنس میں وہ نہیں بن رہا ہوتا اگر میرے سر میں بھی لیفٹ سائیڈ پر سنو جاتا ہے بازو بھی ٹانگ بھی پوری لیفٹ ہاف ہو جاتی ہے اب میڈیکلی میں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ برین کے کنیکشنز کہاں سے کراسٹ ہیں کہاں سے انکراسٹ ہیں تو یہ پورا ہی ہاف کہہ رہا ہے یہ اس کا نفسیاتی مسئلہ ہے اور وہ مریض نہیں مانتا مریض نہیں مانتا اب وہ سی ٹی ایم آرائے سارے ٹیسٹ کرا چکا ہوتا ہے اب اسے آپ یہ بھی کہہ دیں کہ یہ نارمل بھی ہیں وہ کہتا ہے کہ نہیں لیکن آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آرہی ہے اب اگر اسے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ یہ تسبیحات بند کر لیں کم کر لیں صرف اللہ کر لیں آپ صرف تین بار اللہ کر لیں اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی بیماریاں ہوں ہم بیمار ہوتے ہی کیوں ہیں کیوں ہوتے ہیں یعنی یہ فون ہے یہ کمپنی نے مارکیٹ میں بیمار تو نہیں بیجا تو ہم اس کو اگر خراب کریں گے اور اس کے بعد یہ خراب ہوتا ہے نا ایک تو یہ ہے کہ جو کوئی بھی کمپنی ہے چاہے انہوں نے پیسے بھی اس کے لے لیے ہیں وہ ابھی بھی اس سے رابطے میں ہیں اور اس کو اپ ڈیٹ کرتے رہتے ہیں اور کبھی بار آپ کو وارننگ بھی بیجھتے ہیں کہ بھائی جن یہ اس پہ نہیں چلانا یہ یہ نہیں چلانا یہ یہ کرنا ہے تو جس نے ہمیں بنایا وہ بھی تو ہمارے سے رابطے میں ہوگا اور اس بھی اپنی کتاب کے ذریعے بھی ہے کتاب کے ذریعے بھی ہے جن کو نہیں سمجھ جو اپنے آپ کو پڑھنے پہ تیار نہیں ہیں تو چلیں ایک پورا کا پورا مینویل دے دیا گیا کہ یہ آپ کا گاڑی بھی آپ لیں تو اس کے اندر بھی مینویل ہوتا ہے آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں لیکن ہوتا ہے ہوتا تو ہے ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن ہم نہیں مانتے ہم نہیں مانتے جس طرح کہ اس کو ماننے کا حق ہے تھوڑا سا بھی اتنا نہیں مانتے اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم پیار ہی نہیں کرتے ہم اپنے آپ سے پیار نہیں کرتے اللہ سے تو بات کی بات ہے ہم نفرت کرتے ہیں جس حالت میں ہم ہوتے ہیں ہم اپنی اس حالت کو پیار نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہمیں وہ پسند نہیں ہے اپنی حالت یہ ہیٹ ہے یہ بھی ہیٹ ہے ناشکری ہے اب جو نفرت ہے یہ میری تیس سال کی ڈاکٹری کا نچوڑ ہے کہ نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے نفرت ہر بیماری کی جڑ ہے چاہے وہ نفسیاتی ہو چاہے وہ جسمانی ہو طبیع ہو جو بھی آپ کہنے بلکہ معاشی ہو معاشرتی ہو سیاسی ہو نفرت is the root cause کیونکہ یہ میں ہے نفرت کے اندر میں ہے میں ہے ایک اللہ ہے باقی سب غیر اللہ ہے جب آپ کا اللہ سے دھیان ہٹتا ہے اور آپ غیر اللہ میں چلے جاتے ہیں تو لا تو شروع نہیں ہوئی اللہ تو بعد میں ہوگا تو سب سے پہلی لا اپنی کرنی ہوتی ہے اب وہ اپنی نہیں کر رہا میں 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 تو جس وقت یہ روح اپنے خالق اور مالک سے ڈسکونیکٹ ہوتی ہے اس سے دھیان ہٹکا اس کے غیر اللہ کی طرف ہو گیا ہے تو وہ ویکر ہونا شروع ہوتی ہے جب وہ روح کمزور ہوتی ہے تو جسم کمزور ہوتا ہے بعد میں تو پھر ہم ڈاکٹرز نام رکھتے ہیں مریض بھی کہتا ہے مجھے یہ ہو رہا ہے مجھے وہ ہو رہا ہے اوپر سے اب وہ ویڈیئٹ کر رہا ہے وائبریٹ کر رہا ہے خود اس پہ عمل نہیں کر رہا آپ دیکھئے گا میں سوری ٹو سیئے پوری قوم کو کہوں گا تقریبا ہر بندے کے ہاتھ میں تسبیح ہے کچھ بھی نہیں پڑھ رہا تو وہ کہتا ہے میں درود و سلام بھیج رہا ہوں کہاں بھیج رہا ہوں جو سراپا رحمت ہیں جو سراپا سلامتی ہیں بے شک اور اس سے پوچھے بھائی صاحب آپ کے پاس سلامتی ہے جو آپ بھیج رہے ہیں اس ملک والوں کے پاس سلامتی ہے آپ نے پورے محلے میں لڑائی کرائی ہوئی ہے جس گھار آپ جاتی ہیں ساس بہو کی لڑائی کرائی دیتی ہیں صاحب آپ کا درود و سلام چل رہا ہے آپ نے گھر میں بھی جس عبادت سے آپ میں قبر آ رہا ہے آجزی نہیں آ رہی کلف سخت ہو رہا ہے وہ آپ کو بیمار کر دے گی رجت تاری ہو جائے گی یہ بات ایک تواخر کر دیں بڑی بات میں اہم کر دی جس ذکر سے آپ میں آجزی نہیں آ رہی ٹھیک ہے تو پھر آپ شیطان بن رہے ہیں فیرون بن رہے ہیں دیکھیں سارے انبیاء پرٹیکلرلی سیدنا ابراہیم ایک بچے ہیں میں اس لیے ہمیشہ کہتا تھا ہوں اسلام ہمیشہ اندر سے جاگتا ہے اس میں ماں کا بڑا رول ہے ماں کا باپ سے اندر ماں کا لیکن سیدنا ابراہیم اللہ علیہ السلام بتوں کے کیوں خلاف ہے اپنے باپ کے اور نبی قریم سے صلاح کے بتوں ہر نبی جو ہے انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ کا سبق دیا یہی ان کا حیرت اللہ اب اور ہم انہیں رسول اللہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے نائب اللہ ماننے پر تیار نہیں ہوتے شیطان کا کیا مسئلہ تھا بہت نیک تھا بہت عبادت گزار تھا لیکن اس کا مسئلہ تھا یہ یہ میرے سے بہتر لیکن جب اس کو پرموٹ کر کے نوریوں کے اوپر لگایا گیا تھا اس وقت اس نے نہیں کہا کہ میں آگوں یہ تو نور ہے تو مجھے ان کی اوپر نہ لگا اس وقت میری تو پرموشن ڈیو نہیں ہے مجھے کیوں چیف لگا رہے ہیں اس وقت نے کہا میں چیف لگ گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیزارف کرتا ہے یا نہیں کرتا لیکن جب اچانک کا گیا کہ نہیں اب یہ جو نیا کنڈر گارٹن کا بچا ہے آج سے یہ وی سی ہے یہ چیف ہے تو اس کو پڑا پڑ گیا اور یہی مسئلہ زیادہ عبادت کرنے والے کو میں نے دیکھا ہے کہ ان میں زیادہ تر فسے اس میں ہوتے ہیں میں یہ جو میں ہے جس میں آپ کہہ رہے ہیں یہ سٹریس ہے یہ غیر اللہ ہے اب وہ اللہ بن رہا ہے نا وہ اس نے اپنا ایک بدھ بنا لیا میری مرضی چلے گی میں 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 چاہے وہ اپنے گھر میں بھی فیرون بنا ہوا ہے یا اپنے دفتر میں بنا ہوا ہے یہ ایک سوچ ہے فیرونیت ایک سوچ ہے اسی لیے بتھ توڑنے کو کہا گیا چاہے وہ اندر کو وہ اصل میں آپ نے اپنے ہی بتھ توڑنا ہوتا ہے اور یہ بھی مزے کی بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد کو خود بھی پتا ہے یہ ہی سب سے بڑا فلاو ہے بتوں میں کہ انہیں خود پتا ہے کہ یہ بتھ تو نہیں توڑ سکتا یہ تو کچھ نہیں کر سکتا یہ دوسروں کی گردہ نہیں توڑ سکتا لیکن اس کو خدا بنانے میں کیا مسئلہ ہے اور جو بھیڑے ہیں بھیڑ بکریاں ہیں ان کے آگے اس کو رکھنے کا اس کو بنا بنا کے بیشنے کا وہ او ایم جی بڑی زبدیس فلم تھی اس میں یہ سارا کچھ دکھایا گیا تھا بڑا اچھا اس میں کانسیپ تھا تو اس میں فائدہ بھی کماؤ لیکن خود اس کو یہ پتا ہے کہ یہ بہت کچھ نہیں کر سکتا کیا یہ کہنا درست بات ہوگی کہ جو سٹریس ہوتا ہے یہ انسان کی اپنی خواہشات کی نکمہ پن ہونا ہے نکمہ پن اس کی میں نہیں مان رہی مطلب وہ اپنی میں مانوانی پارا سٹریس کو اگر میں کہوں کہ یہ ہر انسان کی ایک روحانی بیماری ہے روحانی سے شروع ہو کے پھر اس کی جسمانی بیماری ہے پھر جسمانی میں کنورٹ ہوتی ہے ایسا ہی ہے کئی بار ایکسٹرنل معامل بھی ہوتے ہیں آپ کے اوپر ظالم آ گیا تو اب آپ اس کو فائٹ نہیں کر پا رہے یہ بھی سٹریس ہوگا یہ سٹریس ہوگا یا آپ اگر اپنے مالک سے جڑے ہیں آپ اکیلے بھی ڈٹ جائیں گے آپ کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے بادشاہ وقت اور آپ کا باب دوسری سائٹ پر کھڑے ہیں لیکن آپ اس اللہ سے جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوا لیکن آپ کو اس ڈیوائنٹی جو حکیم صاحب اس دن پروگرام پر بات کر رہے تھے کہ جی انسان پھر جب فس جاتا ہے میں اس وقت سے گزرا ہوا ہوں جس وقت میں اس ڈیڈلی ڈیزیز میں فسا ہوا تھا کہ مجھے پتا تھا میرا علم ہی میرے لیے ایک سٹریس تھی کہ میں تو ٹھیک ہوئی نہیں سکتا مریض کی سوئی لگ گئی ہے جس کو ایچ ای وی بھی تھا بی بھی تھا بی بھی ہب سی بھی تینوں ڈیڈلی ڈیزیزز تھی اور وہ سوئی کیا بلڈ لگ گیا اور میرے ٹیسٹ بھی پوزٹیف آ گئے تو اب میں ایسے ڈاکٹر جانتا ہوں نائنٹی نائن میں تو میں جانتا ہوں کہ اس کے لیے تو فیلال کچھ بھی نہیں ہے میں نے مرنا ہی مرنا ہے اور چھے ماہ کے اندر ٹیسٹ پوزٹیف آنے کے بعد بخار بھی شروع ہو گیا شاید خوفتاری ہو گیا یا وہ عامل کر بھی رہوں گے تینوں وائرسز اور وزن بھی کام ہونا شروع ہو گیا اور ڈاکٹروں کے علاوہ حکیموں کے علاوہ دمبلے بھی پیر صاحبان بھی سارے بھی بلکہ وہ چڑھ کے کہنا شروع ہو گیا آپ بھی تو پچاس روپے والا تعویز لیتے ہیں پانچ سو والا لیں وہ میرا آخری پیر صاحب تھے میں نے ان سے پانچ سو میں تعویز لیا نہر میں اچھرے گی میں پھینکا اور گھر آ گیا اس کے بعد میں نے سرنڈر کر دیا